آج مجھے شرم آ رہی ہے کہ یہ لوگ جو ملک پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں ان کو انکریج کر رہے ہیں شرم کریں آپ کے ملک کی سوورینٹی کا سوال ہے تومی اسملی نے امریکی ایوان نمائندگان کی قراردات مسترد کر دی کہا کہ پاکستان اندرونی معاملات میں مداخلت برداشت نہیں کرے گا قراردات کسرت رائے سے منظور اپوزیشن کی قراردات کی مخالفت حکومتی ارکان نے آڑے ہاتھوں لے لیا کہا کہ ایبسولیٹلی نوٹ کہنے والے اصل میں ایبسولیٹلی یست ہے ایوان نے امریکہ کے سازشیوں کو ایبسولیٹلی نوٹ کہہ دیا ملک کی خود مختاری کا سوال ہے شرم آنی چاہیے اپوزیشن کا رویہ دیکھ کر سر شرم سے جھک گیا ان کی لابنگ سے قراردات منظور ہوئی یہ ہمیشہ ملک توڑنے کی باتیں کرتے ہیں اپوزیشن کا قراردات پر اعتماد میں نہ لینے کا دعویہ نومر ایوب نے کہا کہ حکومت نے اچانک قراردات پیش کر دی اپوزیشن کو اعتماد میں لینا ضروری ہے ڈر کے ہمارے اپوزیشن سے بات نہیں کی جاتی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ حکومتی ارکان نے امریکی قراردات کو نہیں پڑھا فاومی اسمبلی میں بولنے نہیں دیا گیا جس کی مضمت کرتے ہیں پیٹرول ڈیزل موبائل فون اور بیرون ملک سفر مہنگا ڈبل روٹی بن رس شیرمال سمیت بیکری مسنوات کی قیمتیں بڑھیں گی قومی اسمبلی نے وفاقی بجٹ منظور کر لیا جو شاندہ مربع ماجون سمیت دیسی عدویات بھی مہنگی ہومیوپیتھک عدویات پر بھی ٹیکس لگ گیا ہائیبرٹ اور لکجری گاڑیاں مہنگی پلوٹ، رہائشی اور کمرشل پراپرٹی پر بھی ٹیکس لگ گیا سگریٹ بھی مہنگی ہو گئے پولٹری اور میویشیوں کی خوراک بھی مہنگی ہوں گی بجٹ میں دفاع کے لیے دو ہزار ایک سو بائیس ارب روپے رکھے گئے قرضوں اور سوت کی ادائیگی کے لیے نو ہزار ساس سو پچھتر ارب روپے مختص روزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف خیبر پختونخواہ کی عوام نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں این ایف سی اوارڈ کے تحر سوبے کو پانچ نوے ارب روپے دیئے گئے سی ٹی ڈی کا ادارہ سوبے میں اب تک مکمل نہیں ہو سکا خیبر پختونخواہ کی طرح دیگر سوبوں نے بھی دہشت گردی کا سامنا کیا لیکن انہیں کچھ نہیں ملا چیف سیکیٹری خیبر پختونخواہ کی تائراتی کے لیے تین نام بجوائے سوبائی حکومت نے کوئی جواب نہیں دیا اس پینل میں شامل نام منظور نہیں تو بتائیں نیا پینل بھیج دیں گے وہ نا اہلی کے نئے ریکارڈ قائم کرنے میں مصروف تھے وہ لوگوں کے ایسی اتروانے میں مصروف تھے نواز شریف نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ مخالف کی یہ چیز بند کر دو یا وہ سہولت بند کر دو حضیر حالہ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں وہ سہولیات میں اثر ہیں جو کسی بھی عام قیدی کو نہیں نواز شریف اور شہباز شریف نے کسی مخالف کو نقصان نہیں پہنچایا نواز شریف نے کہا بانی پی ٹی آئی کی جیل میں ایک کی بجائے دو ایسی لگا دو پی ٹی آئی والے اپنے دورے حکومت میں انتقام لینے میں مصروف تھے وہ لوگوں کے ایسی اتارنے میں مصروف تھے ہم نے ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ مخالف کی سہولت بند کر دو اپوزیشن کے خلاف کبھی طاقت کا استعمال نہیں کیا افغانستان سے ہماری سرزمین پہ دہشتگردی ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہاں پہ دہشتگردوں کے ٹھکانے ہیں میری درخواست ہے آسد کیسر صاحب سے اور سب لوگوں سے کہ اس موضوع کے اوپر سیاست نہ کریں یہ پاکستانی خون کا معاملہ ہے پھر تو ہم یہی کہیں گے کہ اس کے دہشتگردی کے پاس ہے کون ہیں یہ لوگ ہیں دہشتگردی کے پیچھے وزیر دفاع خاجہ آصف نے کہا امن اپوزیشن دہشتگردی پر سیاست نہ کرے یہ پاکستانیوں کے خون کا مسئلہ ہے اگر یہ دہشتگردوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے پھر ہم یہی کہیں گے کہ دہشتگردی کے پیچھے یہی لوگ ہیں طالبان کے ساتھ ان کے روابط ہیں انہیں عہدے یہ آفر کرتے رہے یہ ٹی ٹی پی کے چھے آزار بندے ادھر لائے افغانستان سے ہماری سرزوین پر دہشتگردی ایک سپورٹ ہو رہی ہے عوام کی حفاظت کے لیے جوابی کا روائی ہمارا حق ہے نبر بختونخواہ حکومت نے کہا کہ دہشتگردی پورے ملک کا مسئلہ ہے ایک صوبے سے جوڑنا مناسب نہیں پاکستان اور خیبر پختونخواہ میں دہشتگردی کے مسائل ہیں عظم استحقام آپریشن کے حوالے سے کنفیوزن پیدا ہوئی وزیر آزم نے صرف اعلان کیا ہے کوئی تفصیل فراہم نہیں کی یہ نہیں بتایا کہ یہ فوجی آپریشن ہوگا یا کوئی اور کارروائی ہوگی توہین عدالت کی اس میں فیصل وابڈ اور مصطویٰ کمال کی غیر مشروط معافی کی استدہ منظور سپریم کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹس پاپس لے لیا چیف جسٹس خاضی فائز عیسا نے کہا غیر مشروط معافی قبول کرتے ہیں آپ سینٹ اور قومی اسمبلی کے ارکان ہیں آپ کی بطور ادارہ عزت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے عوام کو آپ اور اس ادارہ کی ضرورت ہے آپ کا اس چیٹس حکام آدمی سے اوچا ہے حکم نامے میں کہا توقع ہے کہ دونوں رہنما آپ نے جمع کرائے گئے جواب پر قائم رہیں گے اگر دوبارہ کچھ ایسا ہوا تو صرف معافی قابل قبول نہیں ہوگی سپریم کورٹ نے توہین عدالت کیس میں ٹی وی چینلز کو شوک آز نوٹس جاری کر دیا کہا کہ چینلز شوک آز نوٹس پر تحریری دستخط شدہ جواب جمع کرائیں جواب پر ٹی وی چینلز کے مالکان اور چیف ایگزیکٹیف کے دستخط ہونے چاہیے تنخدار طبقے پر ٹیکس کا مزید بوجھ ٹیکس لیپس میں تبدیلی مہانہ پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپے تک کمانے والوں پر ٹیکس دگنا مہانہ دھائی ہزار روپے تک ٹیکس دینا ہوگا سالانہ بارہ سے بائیس لاکھ روپے تنخواہ پر مہانہ پندرہ ہزار روپے تک ٹیکس دینا ہوگا بائیس سے بتیس لاکھ روپے تک آمدن پر پینتیس ہزار سے زائد ٹیکس لگے گا بتیس سے اکتالیس لاکھ روپے سالانہ تنخواہ پر اٹھاون ہزار تین سو تیتیس روپے تک مہانہ ٹیکس لگ گیا تین لاکھ اکتالیس ہزار روپے سے زائد تنخواہ پر مہانہ پینتیس فیصد ٹیکس لگے گا پاکستان سے بیرونے ملک فضائی سفر مزید مہنگا ایکانومی اور ایکانومی پلس ٹیکٹ پر ساڑھے بارہ ہزار روپے ٹیکس ہوگا قومی اسمبلی میں ٹیکسز میں اضافے کی شیخ منظور امریکہ اور کینیڈا کے لیے بزنس اور کلپ کلاس ٹیکس پر ٹیکس میں ایک لاکھ روپے تک اضافہ مشریق بستہ اور افریقہ کے سفر کے لیے بزنس فرسٹ اور کلپ کلاس پر ڈیرھ لاکھ روپے ٹیکس دینا ہوگا یورپ کے فضائی سفر کے لیے بزنس، فرسٹ اور کلپ کلاس پر دو لاکھ دس ہزار روپے ٹیکس دینا ہوگا اپوزیشن نے وفاقی بجٹ کو مسترعت کر دیا عمر ایوب نے بجٹ کو عوام کے خلاف اقتصادی دہشتگردی قرار دے دیا کہا یہ لوگ عوام کے معاشی قاتل ہیں یہ سنتی اور ذریع شعبے کے خلاف بجٹ ہے گندوں میں امپورٹ کی وجہ سے کسانوں کو نقصان ہوا عارضی طور پر اشیاء کی قیمتیں کم ہوئیں جو اب دوبارہ بڑھیں گی وزیر اعظم نے خود اعتراف کیا کہ بجٹ آئی ایم ایف سے مل کر بنایا ہم بجٹ کو مفترعت کرتے ہیں کراچی سامس سندھ بھر میں سروسز سیلز ٹیکس کو تیرہ فیصد سے بڑھا کر پندرہ فیصد مقرر سالانہ پانچ لاکھ روپے سے زائد فیز وصول کرنے والے سکولز پر ٹیکس لگے گا روم سروس چارجز پچیس ہزار سے زائد وصول کرنے والے اسپطالوں پر بھی ٹیکس آئیت سندھ اسمبلی نے تین ہزار چھپن عرب روپے سے زائد کا بجٹ منظور کر لیا اپوزیشن کی کٹوٹی کی تمام تحریک مسترد ارکان کا ووک آؤٹ پیٹرول اور ڈیسل مزید مہنگے ہوں گے لیوی میں دس روپے فی لیٹر کا اضافہ لیوی ساٹھ روپے سے بڑھا کر ستر روپے فی لیٹر مقرر قومی اسمبلی میں فائننس بل میں ترمیم منظور ہائی اکٹین پر ستر روپے فی لیٹر لیوی لگے گی ایک میٹرک ٹن ایل پی جی پر تیس ہزار روپے لیوی آئے سٹیمنٹ اور بیٹریز پر بھی ٹیکس لگے گا مقامی سطح پر تیار ہونے والے سولر پینلز پر ٹیکس چھوٹ دے دی پنجاب اسمبلی میں مریم نواز کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا ہنگامہ نعرے بازی ایجنڈی کی کوپیاں پھار دیں اسپیکر نے ہنگامہ آرائی کرنے والے گیارہ ارکان کی رکنیت موت پل کر دی